بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عبید بھٹی ہوں اور آپ ڈیلی نیوز ٹی وی دیکھ رہے ہیں پنجاب میں اس وقت زمین کے پانی کو لے کے حکومت بہت سارے اقدامات کر رہی ہے سرکاری ادارے اپنے طور پر اقدامات کر رہے ہیں تاکہ جو زمین کا پانی ہے وہ اس کی سطح بہت زیادہ نیچے چلی جا رہی ہے اس کے علاوہ وہ پانی کانٹیمنیٹڈ ہو چکا ہے اگر کسی وقت میں بیس فٹ تیس فٹ پہ پانی ہوتا تھا تو آج وہ ستر فٹ اسی فٹ یہاں تک کہ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ سو فٹ سے زائد نیچے جا چکا ہے ان ساری جو صورتحال ہے اس سے نمٹنے کے لیے ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ ہے جو پنجاب کا وہ کس طرح سے نمٹ رہا ہے اور اس کے لیے انہوں نے ایک بہترین پروجیکٹ جو ہے وہ لگایا ہے ریسرچ کے طور پر وہ پروجیکٹ ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے اس کی تھوڑی سی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ڈیریکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں ایریگیشن کے زاکر صاحب ان سے پوچھتے ہیں وہ آپ کو اس بارے میں مزید جو معلومات ہیں وہ بھی فرام کریں گے زاکر صاحب یہ جو پروجیکٹ ہے یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں اس کو ایکویفر کہتے ہیں کہ زمین کے اندر جو ریچارج ہے پانی آپ اس کے اندر بھیجتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اور اس سے فائدہ کیا ہے اور یہ ضروری کیوں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹی سب تینکیو ویری مچ کہ آپ ہمارے پاس آئے اور ایک یہ نیشنل کاز ہے اس پہ آپ نے بات چیز کی اور ہماری خیش تھی کہ یہ لوگوں کو یہ اس چیز کا بتائیں ہم علم کریں تو اس میں سلطنے میں میں یہ بتاؤں گا کہ یہ ہمارا ایک ریسرچ انتیچوٹ ہے پنجاب ایڈگیشن ڈیپارٹمنٹ میں پنجاب ایڈگیشن ریسرچ انتیچوٹ بہت پرانا انسیچوٹ ہے تو ہم یہ گرانڈ وارٹر کے سٹیڈیز ہمارے دوسرے ونگ بھی ہیں اور یہ کر رہے ہیں پورے پنجاب میں پورے پنجاب میں میں منیٹرنگ کرتے ہیں لاہور میں بھی ہم نے کچھ سو کے قریب پیزو میٹر وغیرہ لگائے ہوئے ہیں جہاں پہ ہم گرانڈ وارٹر لیول بھی چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وارٹر ٹیبل کیسے نیچے جا رہا ہے تو ہماری اب تک کی جو فینڈنگ ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لاہور میں پانی جو ہے تقریباً ایک میٹر کی حساب سے اینولی نیچے جا رہا ہے یہ وارٹر لیول کی بات کر رہے ہیں اور جو کوالٹی جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے بسیکلی تو یہ ڈومین واپس واسا کا ہے بکار دیار پمپنگ وارٹر ان سپلائنگ ٹو دا پیپل لیکن ہم اس میں منیٹرنگ بھی کر رہے ہیں کہ لیول کس طرح نیچے جا رہا ہے تو اس کو ریپلینش کرنے کے لیے جو آرٹیفیشل ریچارج ہوتا ہے ایک تو نیچرل ریچارج جو مختلف طریقوں سے ہو رہا ہے بارش کا پانی ہے فلٹ کا ہے دریاؤں کا نیروں کا ایک آرٹیفیشل ریچارج ہوتا ہے جس میں ہم ہیومن انٹرونشن کر کے کوئی اس کی من میڈ ایکٹیوٹیز کر کے تو اس ریچارج کو ہم ایکسپیڈائیٹ کرتے ہیں ایکسی ریٹ کرتے ہیں اس کا ریٹ بڑھاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں آرٹیفیشل ریچارج یا مینیجی کوفر ریچارج بھی کہتے ہیں تو اس سلسلے میں ہم نے یہ ایک ایکسپیریمنٹ لگایا تھا دو تین سال پہلے یہ چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ لیول پہ ہے ہم ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں جب یہ سکسیسفل ہوگا تو یہ جو مادل آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا کوئی اس کے پچھلی سیڈ پہ چار دیواری کے بیک سیڈ پہ ایک چھوٹا سا پارک ہے جس کا ایریہ تقریباً کو تین ہزار مربع فٹ ہے اس سے پانی کٹھا ہوکے آپ کے وہ پہلے فرس ٹائنک میں آ رہا ہے اس کے بعد وہ سیکنڈ ٹائنک میں آتا ہے جہاں پہ سیڈیمنٹ سیٹل ہو جاتا ہے اس سے بعد ہی ہم نے اس میں مختلف فلٹر مٹیریل ڈالے ہوئے ہیں کرش کے سینڈ کے وہاں سے پانی فلٹر ہوکے یہاں آتا ہے اور یہاں پہ ہم نے ریچارج ویل لگائے ہوئے ہیں جس کے ذریعے اوپر ہم میٹر لگے ہوئے ہیں جس کو ہم میٹر کرتے ہیں کہ کتنا پانی یہ نیچے جا رہا ہے ابھی تک میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ جو ریچارج ہوتا ہے اس کے لیے دو تین کنڈیشنی ہوتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پانی آپ کا آ رہا ہے وہ کنٹیمنیٹڈ نو کنٹیمنیٹڈ پانی اگر ہم ریچارج کر رہے ہیں نیچے بھیج رہے ہیں تو وہ لوگوں کے لیے زہر پھیک رہے ہیں پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے جو دگایا ہوئے ریچارج کے لیے اس کی لائف اس کی ایفیشنسی تو اس کے لیے جو سب سے زیادہ نقصان دے چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے سیڈیمنٹ جو آپ کا پانی آ رہا ہے ریچارج کے لیے اس میں سیڈیمنٹ لوڈ کیا ہے اس کی کنسٹیشن کیا ہے سائز کیا ہے انٹینسٹی کیا ہے تو یہ ہے تیسری چیز یہ ہے کہ جو آپ پانی ریچارج کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس سر پلاس ہو اگر آپ اس کو ادر ویز یوز کر سکتے ہیں لانز کے لیے پلے گراؤنڈ کے لیے تو اس کو آپ یوز کریں اگر آپ کے پاس سر پلاس ہے ایکسٹر ہے پانی دین اٹس وائز کہ آپ اس کو ریچارج کریں انڈر گراؤنڈ اور پھر جب بھی اس کی ضرورت ہو ڈراؤٹ سیزن میں ڈرائی سیزن میں جب اس کی ضرورت ہو تو اس کو آپ پانپ کریں تو یہ چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ ہے میں اس کی آپ کو مثال دوں گا یہ بارش کے پانی کوئی تین ہزار فوٹ کا تین ہزار مربع فوٹ کا ایریہ ہے جس سے پانی کلیکٹ ہوگی اس پائپز کے ذریعے آتا ہے پھر ہم سکتے ہیں ریچارج کرتے ہیں ابھی ہمارے پاس ہم نے ایک ایسٹی میٹ کی ہے اس کا چار رین فال ایمٹ ہوئے ہیں یہ اگست کے لاسٹ ویک میں اور سٹیمبر کے فسٹ ویک میں چار رین فال ایمٹ میں سے ہم تقریباً کوئی چوبیس ہزار گیلن پانی اس میں ریچارج کر چکے ہیں جو کہ ایسٹی میٹ کے مطابق ایک فیملی کے تین مہینے کے لیے وہ کافی ہے ایک فیملی کی ڈومیسٹک نیڈز کے لیے وہ پانی کافی ہے اس کو ایک پانچھے بندے کی فیملی جو ہے دیکن یوز اٹ فار تھیری منت تو کہنا کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بارش کا پانی ہے یہ ایک اللہ تعالی کی ایک نیمت ہے اس کو ہم ہار ویسٹ کریں رین فال ہرویسٹ کریں اس کو سٹور کریں پھر اس کو ہم انڈر گیراؤنڈ ریچارج کریں اگر ہمیں سرفیس بھی ضرورت ہے تو ہم گیراؤنڈز کے لیے اس کو پودوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ ہمارا ایکسپیریمنٹ ہے it is very successful although it is very small scale لیکن اس کو ہم ایکسپینڈ کر سکتے ہیں کہ جتنا ہمارے پاس بڑا زیادہ رین فال ہے چھتوں کا پانی ہے دفاتر کا پانی ہے اس کو اگر ہم کنٹیمنیٹ ہونے سے بچائیں سٹریٹ رن آف سے یا کوئی ایسی گندی جگہ سے پولوٹڈ جگہ سے ہونے سے بچائیں اس کو تو اس کو ہم لاکہ یہاں انجیکٹ کر سکتے ہیں اور ریچارج کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا سکسیس فل ایکسپیریمنٹ ہے جس کو ہم نے یہ کیا ہے اور یہ رن کر رہا ہے اور اب ہم ریکمنٹ کریں گے گورنمنٹ کو کیونکہ اس کو آپ لے جائیں لرجر سگیل پہ تو تیسری بات یہ ہوتی ہے اس میں دیکھا ہے کہ جو بارش کا پانی پہلے کوئی چار پانچ منٹ چھوڑ کر اس میں بھی پولوشن تھوڑی پوت ہوتی ہے لیکن اس کے بعد پانی بلکل فریش ہوتا ہے ہم نے بقیدہ بارش کے پانی کے سیمپل لی ہے ان کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا ہے اور اس کے بعد اس کو دیکھا ہے کہ یہ پانی جو ہے بڑا سوٹیبل ہے اور اس کو ریچارج کر سکتے ہیں اچھا یہ جو پروجیکٹ ہے بسیکلی تو اس کی آپ کے خیال سے کتنی کاسٹ ہوگی کہ چھوٹا سا پروجیکٹ اور آپ نے بتایا چوبیس ہزار گیلن پانی جو ہے ایک فیملی کے لیے تین ماہ کے لیے کافی ہے اور اس پروجیکٹ کی کاسٹ کتنی ہوگی اور اس سے ملنے والا جو فائدہ ہے وہ اس حساب سے کتنا ہے آپ کے خیال سے یہ میں جب کاسٹ کی بات کرتے ہیں تو جب آپ ڈرنکنگ وارٹر کی تو آپ دیکھیں کہ کاسٹ کمپیریزن ہوئی نہیں سکتا اس کی کاسٹ ہمارے تقریباً یہ دو ایک لاکھ رفعہ خرچہ ہے اس پر کوئی خرچہ ہی نہیں ہے اور جس لائک آپ دیکھ رہے ہیں جس لائک جو سیف ٹنک ٹائنگ ہم بناتے ہیں اس میں تین خانے ہیں بیچ میں یہ ریچارج بیل لگا ہوا ہے اور اس میں پانی فیلٹر ہو کے آ رہا ہے اور پاکیدہ آپ نے پانی ٹیسٹ کیا ہے کہ ریچارج ہونے سے پہلے پانی فیٹ ہے بالکل کوالٹی کے حساب سے اور سیڈیمیٹ کے حساب سے جب اس کو فیلٹر سے گزارتے ہیں تو اس کی کوالٹی بھی فیٹ ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی امپیورٹیز ہے نہیں کیونکہ یہ پار کا پانی آ رہا ہے کیونکہ سب سے مین کنسان میں بتایا ہے کہ اس وارٹر شوڈ نارڈ بی کنٹیمنیٹڈ اس میں کنٹیمنیشن نہ ہو پولوشن نہ ہو تو وہ ہم اس کو انشور کر رہے ہیں سیڈیمیٹ بھی ٹرائپ ہو جاتا ہے پہلے ایک سیٹلمنٹ ٹینک ہے جس میں پانی سیڈیمیٹ سیٹل ہو جاتا ہے وہاں سے اوور ٹاپ کر کے اگلے پانڈ میں آتا ہے وہاں سے پانی فیلٹر ہو کے فیلٹریشن مٹیری کے ذریعے گزر کے یہاں آتا ہے یہاں پھر اس کو ہم نیچے ریچارج کرتے ہیں ریچارج ویل کے ذریعے اس اس کا آرٹیفیشل ریچارج اور مینیج اکیفر ریچارج تو جس طریقے سے ہم فلڈ وٹر ہے اور کوئی مرپس بارش کے پانی ہے تو اس کو ہم سیڈ فری کر کے اور اس طریقے سے ہم اس کو ریچارج کر سکتے ہیں ویسے ایک رف اندازے کے مطابق لاہور میں اتنی بارشیں ہوتی ہیں تو آپ کے خیال سے کتنا پانی ہے وہ جو ہم ایسے ہی زائع کر دیتے ہیں اور اس کی کوئی قدر نہیں ہے کیونکہ منیجریل ایشوز آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہیں کراچی کی صورتحال ساری دنیا نے دیکھی ہے کہ کتنا پانی زائع ہوئے اور آپ آسٹریلیا سے پی ایس ڈی بھی کر رہے ہیں اور آپ کی فیلڈ بھی یہی ہے ریچارج والی تو آپ کے خیال سے یہ سارا جو معاملہ ہے یہ جو پانی کا انٹرنیشنلی اس کو کیسے دیکھا جاتا ظاہر آپ وہاں لوگ آپ سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس حوالے سے آپ نے بڑا ریلیمنٹ کوئسٹن کیا ہے تو ایک اندازے کے مطابق لاہور کی جو رین فال ہے یہ چھے سو میلی میٹر سے زیادہ ہے ابھی میں نے یہ جو اینوال رین فال ہے تقریباً دو سو میلی میٹر کی بارش ابھی جو ہم نے آپ کو بتایا نا ایک فیملی کا ہم نے تین مہینے کا پانی سٹور ریچارج کیا ہے تو آپ اس کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں یہ دو سو میلی میٹر کہاں ہے اور چھے سو میلی میٹر کہاں ہے اور پھر کیچمنٹ ایریا کیا ہے یہ تو ایریا ہے نا تین ہزار فٹ کا اور اس کو اگر جائیں تو دس ہزار مربع کلومیٹر اس کا جو ہے نا سکر کلومیٹر ایریا پورا ہم کیپچر کر کے اس کو لا سکتے ہیں اس کو سٹور کر سکتے ہیں سریویس میں کنڈیشن یہی ہے کہ ہم اس کو سلٹ فری کریں اور اس کو پولوٹڈ سورس سے سٹریٹ سے اور اس رن آف سے اس کو بچائیں ہمارے پاس جو پلے گراؤنڈز ہیں پارکس ہیں تو دیٹ کین بی جوز فردس پرپل اور زیادہ جگہ بھی نہیں اس میں گیرتے ہیں ہماری جگہ یہ تھوڑی سی گھر میں ہمارے جیسے سیپٹیک ٹانک بنے ہوتے ہیں اسٹیلیا میں اب جائیں تو اسٹیلیا کے جب بات کرتے ہیں تو وہ تو بہت دیار پیپل آر ویری کیرنگ آباوٹ دی پولوشن دیار نٹ پولوٹنگ دیار وارٹ باڈی دیڈال اور پھر ان کا میجر سورس آف جو ہے وارٹر وہ رین فال ہے وہ رین فال وارٹر کو سٹور کرتے ہیں اس کو پھر استعمال کرتے ہیں اور اس کو ان کے ریور جو ہیں وہ اس کو سٹور کر کے سارہ سال ان سے ریور بھی چلاتے ہیں انوائرمنٹل فلو بھی کرتے ہیں اس سے مینٹین کرتے ہیں اور اس طرح سے وہ مینج کر رہے ہیں رین فال ہارویسٹنگ تو بہت میجر ہے اسٹیلیا میں کینیڈا میں بھی جائیں تو کینیڈا میں تو پکیدہ دی ایف ڈیکلیرڈ ایز ریڈ زون وہاں انہوں نے ریڈ زون بتایا ہوئے ہیں کہ جہاں سے پانی کولیکٹ ہو کے آپ کا کٹھا ہو رہا ہے اور وہاں اس کو آرٹی فیشل ریچارج کرتے ہیں انٹرنیشنلی اس کو بولتے ہیں مینج ایکیفر ریچارج اس میں بہت کام ہو رہا ہے دنیا میں لوگ تو اس کو کنٹیمنیٹڈ وارٹر کو ٹریٹ کر کے بھی اس کو جو ہے نا سیوریج وارٹر کو ٹریٹ کر کے اس کو ریچارج کر رہے ہیں کہ ایکیفر ایکیفر جو ہمارا جو ہے نا یہ ایک سیف بفر ہے یہ ہم اس کو ہمارے پاس ایک کہیں آپ سیف بینک ہے ریزارو ہے جب ہمارے پاس ڈراؤٹ ہے ہمارے پاس ڈرائی سیزن ہے رین فال نہیں ہے تو ہم اس کو پانپ کر کے استعمال کر سکتے ہیں جب ہماری ضرورت ہو جتنی ضرورت ہو اتنا استعمال کر سکتے ہیں اچھا اس بات میں ویسے کتنی صداقت ہے کہ دنیا کے اکثر بڑے بڑے جو جریدے ہیں وہ اکثر ریپورٹ شائع کرتے ہیں کہ پاکستان بلینز آف ڈالرز کی سالانہ جو پانی ہے اس کو زائع کر رہے اور لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانی جو قوم ہے جو عوام ہے وہ اس اللہ پاک کی جو نعمت ہے جو قدرتی نعمت ہے اس کے حوالے سے ناشکری ہے آپ نے انٹرنیشنل ورلڈ دیکھی یہ ظاہر ہے لوگ وہاں یونیورسٹی میں پڑھے ہیں سب کچھ ہے تو ان کا نکتہ نظر اس بارے میں کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بات درست ہے نہیں اس کو میں بالکل یہ سیگری کرتا ہوں کہ جو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس نیچر ریسورسز تو بہت زیادہ ہے اب دیکھنے ہمارے پاس ایٹی پرسنٹ جو رین فال ہے جو فلڈ وارٹر ہیں وہ تین مہینے میں آتا ہے جولائی اگاست اور جون جولائی اور اگاست سپٹیمبر میں ہمارے پاس یہ مونسون سیزن ہوتا ہے we have lot of rain fall we have lot of flood وارٹر تو انوائرمنٹل فلوز ہمارے ریکوائرمنٹ ہیں کہ ہمیں پانی کو سٹور کر کے انوائرمنٹل فلوز ہم سارا سال ریورز کو چلا سکتے ہیں اس کو منیج کر سکتے ہیں اب اربن فلڈنگ ایشوز جیسے کراچی میں آیا ہے اسی طرح سے لاہور میں بھی آتے تھے اب یہ کوئی واسا والوں نے بھی مجھے پتا چلا ہے کہ ایک پروجیکٹ انہوں نے بنایا ہے that is very welcome لیکن اس کو میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ آگے اس کو ریچارج کی طرف کیسے اس کو کنوائٹ کر سکتے ہیں that is possible اس کو ریچارج کے لیے کنوائٹ کر سکتے ہیں تو یہ it is fact کہ we have plenty of water resources اس میں flood water کی صورت میں اور rainfall water کی صورت میں ہمارے پاس plenty of water ہے اس کو ہم store کریں تو اس کو ہم use کر سکتے ہیں جی تو ناظرین آپ نے زاکر صاحب کے گفتگو سنی یہ director research ہیں irrigation department میں کام کر رہے ہیں اور ان کی field جو ہے وہ ریچارج water جو ہے اسی کے حوالے سے ہے اور اس کا جو benefit ہے وہ انہوں نے بھی بتایا میں آپ کو مختصر سے دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پانی کی جو صورتحال ہے جو زمینی پانی ہے وہ بہت زیادہ ورس ہوتی جا رہی ہے وہ بہت زیادہ نیچے جا رہا ہے اور اس کے علاوہ وہ پانی contaminate ہو رہا ہے یعنی وہ پینے کے قابل نہیں ہیں اس لیے آپ کو جگہ جگہ یہ جو filtration plant نظر آتے ہیں پھر وہ plant لگانے سے بھی ظاہر ہے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں تو اگر عوام صرف اتنا کر لے کہ یہ پانی جو بارشوں کا آتا ہے یا اس کے علاوہ جو گھروں میں ہم پانی استعمال کرتے ہیں اس کو manage کر لے طریقے سے کہ وہ صاف رہے اس کے اندر گندگی نہ جائے اس کے اندر جو باقی ہم دن بھر سڑکوں پر کورا پھینکتے ہیں گندگی جو بکھیر رہے ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں اگر روک لی جائیں تو یہ پانی ایک طریقے کار کے تحت اکٹھا کر کے اگر ہم اس کو زمین کے اندر ریچارج کریں یا اس کو ویسے ہی دوبارہ قابل استعمال بنا لیں تو پاکستان اور اس کی جو عوام ہیں جو آنے والی ہماری نسلیں ہیں ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے تو ناظرین یہ معلومات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ایکسکروسیف معلومات ہیں اور حکومت کس طرح سے عوام کے فائدے کے لیے کام کر رہی ہے لیکن عوام کا بھی اس میں ایک بہت بڑا رول ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ستر پرسنٹ سے زیادہ جو ہے وہ عوام کا ہی رول بنتا ہے کہ اگر ہم یہ اپنے طور پر جو اقدامات بنتے ہیں وہ کر لیں تو یہ حکومت کے کیے گئے اقدامات اور یہ جو پیسے لگائے جا رہے ہیں یہ بھی کوئی بار آور ثابت ہوں گے اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو پینے کا صاف پانی جو ہے وہ مہیا ہو سکتا ہے عبیت بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ